تو بھائی لوگ پورے مووی یونورس میں اتحاظ گواہ ہے جب بھی کسی نئی مووی کو ریلیج کرنا ہو تو اس کے لئے پرموشن پبلیس ہٹی ایک بہت 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 دراما کرنا پڑتا ہے لیکن انڈیا میں کسی مووی بند رہی ہے جس کے لئے نہ تو پبلیس ہٹی جروری ہے اور نہ ہی پرموشن کیونکہ اس مووی کا نام ہی سبھی جرورتوں کو پورا کر دیتا ہے اور اس مووی کا نام ہے پوسپا ٹو کیونکہ یہ مووی اب جلد ہی تھیٹر میں واپس آنے والی ہے کیونکہ جب سے اس کا پہلا پر دوہ جار اکیس میں آیا تھا تب سے اس نے پوسپا ٹو کے لئے لوگوں کو بہت زیادہ اندزار کروایا ہے لیکن اب خوزکبری یہ ہے کہ پوسپا ٹو کے فرنس کا انتجار تھوڑا سا کم ہو گیا ہے کیونکہ مووی کی ریلیج ڈیٹ کو ایک بار پھر سے بدل کر 6 دسمبر کے بجائے 5 دسمبر یعنی کی 24 گھنٹے پہلے کر دی گئی ہے مووی ریلیج ہوگی جس کا ٹریجر کچھ دنوں پہلے ریلیج کیا گیا تھا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ٹریجر کی دہاڑ کو سن کر پوسپا ٹو مووی کی میکرز اپنی بسال قدم کو چار قدم پیچھے لے کر مووی کو 24 گھنٹے پہلے ہی ریلیج کرنے کی ٹھان لی ہے ہاں اگر کچھ گپت ستروں کی بات بتاؤں تو آپ مووی دیکھنے کے بہت زیادہ اگر سوکین ہیں تو پوسپا ٹو مووی آپ کو 4 دسمبر کو پیٹ پرمیئر سو جس کا ٹریکٹ تھوڑا سا مہکا ہو سکتا ہے آپ چاہے تو اسے لے کر دیکھ سکتے ہیں ایسا کرنا پوسپا ٹو مووی کی میکرز کی کہیں نہ کہیں سوچی سمجھے چال لگتی ہے کیونکہ اس طرح کی پلان تبھی بنا جاتے ہیں جب مووی کے حیب کو اتنا اوپر لے جانا ہو کہ کہیں نہ کہیں اس سے پہلے آئی مووی چاہے ہو بہوالی ہو ٹرپل آر ہو ان سبھی کاز تک کا ریکارڈ پوری طرح سے دھولت کرنا ہو اور باکس آفیس کو اپنے قبضے میں پوری طرح سے لے جانا ہو ویسے اگر پوسپا ٹو مووی کی ٹریلر کی بات کریں تو مووی کے میکرز کا کہنا ہے کہ لگ بھا لگ بھا پوسپا ٹو مووی کا ٹریلر فائنل ہو چکا ہے بٹ ابھی ڈیٹ پوری طرح سے فائنل نہیں ہے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ نومبر کے بیچ میں کبھی بھی پوسپا ٹو مووی کا ٹریلر ٹپک سکتا ہے اور ہم سبھی کو اسے ترانت قیش کر لینا ہے ویسے ہی اب آپ سب کو بتا دے رہا ہوں کہ اس مووی کا بجٹ لگ بھا لگ بھا 600 کروڑ کے آس پاس تک پہنچ چکا ہے لیکن پسپا ٹو مووی ریلیج ہونے کے پہلے ہی لگ بھا ہی 1100 کروڑ کا بینس کر چکی ہے یعنی کہ انہیں بجٹ کا ڈبل ہوا کما چکی ہے جو سننے میں تھوڑا عجیب تو لگے گا کیونکہ نہ بھی مووی کا ٹریلر آیا ہے نہ ہی ایسے کوئی خاص بات ہوئے لیکن پسپا ٹو مووی کے میکرز OTT رائٹس اور ڈیجٹل رائٹس کو بیج کر مالا مال ہونے میں لگے ہوئے ہیں اب جرا سوچو آپ نہ مووی ریلیج ہوئی ہے نہ کوئی ٹیلر آئے تب اتنی کمائی ہے سوچو جسے دن مووی تھیٹر پر آئے گے تو باس کیا ریکارڈ بننے والا ہے اور آج تک کہ سارے کے سارے ریکارڈ دھرے کے دھرے رہ جائیں مجھے تو لگتا ہی ہے مووی پہلے ہی دن لگ بھگ دو ہزار کروڑ کا ٹارگیٹ پیاس کر جائے گے جو کی باق ساہی سوال آج تک کا سب سے بڑا اور نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ بن جائے گا ابھی ابھی ایک دن پہلے پسپا ٹو مووی کے لئے ایک پریس میٹ ہوئی تھے جسے ہونے کے بعد یوٹیوب پر آلو اور جن کے پرسنل چینل پر ایک بار پھر سے وہی پرانا ٹریجر ریلیج کیا گیا شروع میں دیکھ کر تو ایسا لگا کہ یار یا تو وہی پرانا ٹریجر ہے آخر بار پھر اسے کیوں ریلیج کیا جا رہا ہے لیکن جب دھیان سے کان میں یار پھون لگا کر اور باریکی سے دھیان دیا تو اس میں بہت سے اچھا یہ نکل کر آئی ہے اسی پرانے ٹریجر سے تو گروہ آپ بھی ایک بار اس ٹریجر کو اور پسلے آئے ٹریجر کو ساتھ میں چلا کر جرور دیکھے گا پھر بتائیے گا دونوں میں کچھ انتر ہے کہ بس مجھے یہ سب دکھائی دے رہا ہے ویسے کچھ دن پہلے نیو جائے تھے کہ پسپاٹو مووی کا پھرس ہاپ ایڈیٹ ہو کر فانل ہو چکا ہے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پسپاٹو مووی والوں کو پھرس ہاپ کو پہلے ہی ریلیج کر دینا چاہیے کیونکہ اب لوگوں کے بے سبری کا بات ٹوٹنے والا ہے اور یہ اچھا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے لیے پبلک کو اتنا ترسہ دیا جائے کہ اس کی اچھا ہی ختم ہو جائے کہ اسے وہ چیز چاہیے ہی نہیں ویسے بسپاٹو موووی ایک ماس مسالہ رومان سیکشن سب کا مکس کمبنیشن ہے اور جس کی اسٹوریز بار انڈیا سے لے کر جاپان تک پہنچنے والی ہے آخر اس جاپان سے پسپا بھاو کا کیا لنک ہو گیا ہے یا پھر موووی انٹرنیشن لیبل پر کچھ ایسا دکھانے والی جو سائد آت تک کسی نے دکھایا نہ ہو تو بھائی لوگ ملتے ہیں یہاں کے لیے ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی کاپی ہے